کہا جاتا ہے کہ یو ایس کتنی بھی کوشش کر لے لیکن میڈل ایسٹن کنٹریز کو رشیا سے الگ نہیں کر سکتا یعنی کہ رشیا اور ان کی الائنمنٹ بہت ہی کلوز ہے اب ان کے اندر کچھ کمپلیکسٹیز ہیں اور آج ہم انس کو بڑا آسانی سے سمجھ لیں گے سب سے پہلے تو آپ کے امیرے میں سوال آنا چاہیے کہ یہ میڈل ایسٹ ہے کیا ایک اور ٹرم ہے تو آپ کو بتا دوں جو میڈل ایسٹن ایکچلی سفیر ہے مطلب میڈل ایسٹن جو ٹرم ہے یہ نائنٹین سینچوری میں یہ برٹیش ڈاکیمنٹ سے نکلی تھی ایکچلی برٹیشرز نے اپنے وینٹیج پوائنٹس کے حساب سے مانا تھا کہ دیکھو ایسٹ کا جو میڈل ہے کیونکہ اس طرف آپ کا برٹین ہو گیا تو اس کے مطلب ان کے حساب سے یہ والا پارٹ ایسٹ ہو گیا تو اس کے میڈل میں جو ایڈیا ہے اس کو وہ کہتے تھے میڈل ایسٹ آج دونوں ہی ٹرمز یوز کی جاتی ہیں جو انڈیا ہے وہ ویسٹ ایشیا ٹرمز زیادہ پرفر کرتا ہے کیونکہ جو ایشیا ہے یہ اس کے ویسٹ میں ہے اسی کو ساؤتھ ویسٹ ایشیا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایشیا ہو گیا اور اس کے ساؤتھ میں بھی ہے اور یہ ویسٹ میں بھی ہے جنرلی جب ہم یہاں کی جیو پولیٹکس کو سمجھتے ہیں تو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں مینا یعنی کہ میڈل ایسٹ اور نادن ایفریکن کنٹریز فر ایگزیمپل لیبیا ایجیپٹ الڈجیریا تو ان سب کی جو پولیٹکس کو بھی سمجھنے والے ہیں اور جانتے ہیں کہ رشیا اس ایریا میں کیسے الائن ہے سب سے پہلے کچھ ہیڈلائنز دیکھئے رشیا سٹل has ویلنگ پارٹنرز ان میڈل ایسٹ اور آپ سب کی دماغ میں آتا ہوگا کہ ہم اس بات سے تو واقف ہیں کہ جب سعودی عرب کی بات آتی ہے تو they have close relationship with US تو ایسے میں سعودی عرب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یوکرین وار کے دوران وہ US پریشر کے سامنے جھکے نا یا پھر اٹ لیسٹ اس کی مانے کہ ہم رشیا کے اگینسٹ ہیں لیکن ایسے ہم نے انڈیکیشنز نہیں دیکھے ریسنٹ پاسٹ میں تو ایسا کیوں ہیں اور بات کیول رشیا کی نہیں ہے بات ادر نیشنز کی بھی ہے ان دس ایریا پوتین سیز رشیا تو یوز میڈل ایسٹ وولنٹیر فائٹرز قریب سولہ ہزار وولنٹیرز اس میڈل ایسٹ والے ایریا سے پہنچے ہیں یوکرین میں کہ ہم رشیا کی درف سے فائٹ کریں گے ایسا کیوں جانیں گے رشیا یوکرین ہوس سائیڈ اور میڈل ایسٹن کنٹریز ریلی آن ایکچولی ورڈ اس لیے کیونکہ دیکھیں میڈل ایسٹ کا جو فائدہ ہے وہ یو ایس سے بھی ہے سیکیوریٹی کنسرنز کو لے کر ویپن کو لے کر کیونکہ یہاں پہ آپس میں بھی ایکچولی دیانیمک اتنے سیمپل نہیں ہے ایک طرف یہاں پر ایران ہے تو ایران جو ہے ایران اگینسٹ this for example ہجبولہ جو ان کا شائٹ ایکچولی لیبنان کا جو گروپ ہے اس کو ایران سپورٹ کرتا ہے اور وہ ایران اسرائیل کے انٹرسٹ کے خلاف ہے اسرائیل جو ہے اس کا پارٹنر ہے اور ایسے میں سعودی عرب ایران جی اپوننٹ ہے لیکن دونوں کے ہی ریلیشنشپ وین سمجھنا ہے کی ایسا ہو رہا ہے 18th October کو سٹارٹ ہو رہا ہے last foundation batch for GS 2030 یعنی کے complete coverage یعنی کے quality geography history economy environment disaster management social justice ethics everything is covered in this course from basics to depth right content quality you can say guidance or one to one mentorship عمومن ایک دکت student کو آتی تھی کہ ہم نے ایک بار class میں کر لیا لیکن اب ہم دوبارہ revise کرنا چاہتے ہیں from the class تو کیسے کریں تو یہ 10 months کا program ہے لیکن 2 سال تک آپ کے پاس videos رہنے والی ہیں ویڈیشن بھی آپ لگاتار ملتے رہیں اور daily life class کے ساتھ آپ مل رہا ہے current affairs program یعنی current affairs میں ایسا نہیں کہ you have to refer too many sources you just refer to that video get that pdf اور اس کے ساتھ اپنے answer rating classes ہوتی ہیں اس کے ساتھ interlink کرتے ہوئے چلئے پلس ایک اور problem آتی ہے students کو کہ وہ سیکھتے تو رہتے ہیں لیکن پھر لگتا ہے کہ ہم بھول نہ چاہیں before prelims تو اس ویسے جو success in prelims program الگ سے study IQ کا ہوتا تھا اس کی fees around 12,000 something لیکن وہ بھی اسی میں دیا جا رہا ہے test series around 8,000 کے اس پاس prelims test series ہوتی ہے وہ بھی اسی میں دیا جا رہا ہے تو it 's like a complete package اور ہم expect کر رہے ہیں کہ اس batch سے line میں ranks آنی ہے because we have bright students and some students who came with zero and now they are doing very good تو میں اس سے پہلے والے foundation batches کی بات رہا ہوں تو سیم وہی team آپ کو ملے گی content ملے گا سب کچھ guidance آپ کو مل جائے گا کرنا کیا آپ کو study iq dot com پر جانا ہے تیاغی live code use کرنا ہے فردر یہ discount آپ کو مل جائے گا وہاں پر fees آپ کو یہ show کر رہی ہوگی لیکن something show ہو رہی ہوگی 19,000 کے اس پاس لیکن آپ تیاغی live code use کی جی گا and it will be reduced to 12,500 ساڑھے 5 मہینے میں course complete کریں but videos will be there with you or live interaction آپ میرے ساتھ ہوتا رہے PSR Optional test series be available mentor guided test series ایک تو ہوتا ہے آپ نے test answer discussion ہو گئے ایک ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا لگ رہے کہ ہماری کمیہ ہے اور personally آپ ایک mentor کے ساتھ connect کر رہی ہیں اس PDF کے لئے جو میری آتی ہیں اس PDF آپ میرے ساتھ کر سکتے instagram and twitter now coming to our topic russia's current situation relations with middle east سب سے پہلے تو before this ukraine invasion ایسا مانا جا رہا تھا even western scholars used to say کہ پتین کی جو geopolitical mastery ہے وہ middle east میں کافی مضبوط ہے اور وہ کہتے تھے کہ Latin America Africa یہاں پر ایسا network of complex interdependence رشا نے پیلا دیا ہے کہ اگر US back foot پر کرنا چاہے پتین کو یہاں پر نہیں کر پائے گا اور اس کا ایک main reason کیا تھا کیونکہ پتین کے پاس defense manufacturing weapons which were very much needed in this middle east as well as Africa تو سب سے پہلے گن چاہیے آپ پتین ہم دیں گے آپ tension والی بات پھر آپ کو oil چاہیے پتین کہ رہے تھے ہم دیں گے آپ کو پلس پھر ٹریڈ ٹریڈ کے لیے آپ کچھ پردکٹس رشیا کو بیچنا چاہتے ہیں پلس رشیا سے کچھ پردکس لینا چاہتے ہیں وہ بھی ایوینیوز پتین آپ کو دے رہے تھے کہا جا رہا تھا تو کئی بار حقیقت سے واسطہ ہو جاتا ہے تو اب کہا جا رہا ہے کہ پتین کو جس طریقے سے چیلنج ایکچلی یکرین میں مل رہا ہے تو کیا پتین کا جو کلاوٹ تھا کیا وہ بنا رہ جائے گا تو اس پر سوال کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ کئی بیٹلز تو ایسے ہیں جس میں نقصان ہوئے ہیں پتین کی آرمی کو تو یہ کوششن کرتا ہے کہاں ہے آپ کی ملٹری مائٹ دوسرا یوکرین اور اگر یوکرین کی ایشو کی بات کریں تو کیول یوکرین ایشو نہیں ہے یعنی کہ میڈلی ایسٹ کیول یوکرین میں ایشو چل رہا ہے اور اس میں پتین کو ڈیفیٹ مل رہے کچھ ایڈیاز میں تو اس کا مطبع یہ نہیں ہے کہ میڈلی ایسٹ جو ہے ہم لوسر کی سائیڈ نہیں ہوتے ہم تو وینر کی سائیڈ ہوتے ہمیں لگتا ہے کہ یو ایسا نہیں ہے کتنے سارے جو نیٹورک ہیں میڈلی ایسٹ کے وہ آل is not good between میڈلی ایسٹ اور اس وجہ سے رس 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 کی پوری طرح نہیں جائیں پتین کہیں ہم اب بھی ہیں ریس میں تو یو شوڈ نوٹ انڈرمائن آر کیاپیبیلیٹی میڈلی ایسٹ کا ڈیس اورینتیشن یو ایسٹ کے ساتھ ہے کیوں دیکھیں یو ایسٹ کنٹریز کو ایک تو سیکیورٹی گیرنٹی اب گیرنٹی تو کسی چیز کی ہوتی نہیں ہے ایسا یو ایسٹ پچھلے کچھ سمیہ میں پروف کر دیا ہے جیسے کی آپ کا ایراک کا جو کرائیس تھا ایراک میں یو ایسٹ فورس کا آنا تو مجھے بتائیے کیا اس میں پر اسٹیبلیٹی آئی اس ایریا میں نہیں آئی اگر انسٹیبلیٹی ہوگی تو مجھے بتائیے وہاں پر جو ہاربر ہوں گے اس سے آس پاس کے دیشوں کو بھی نقصان ہوگا بلکل ہوگا اس کے بعد سیکیورٹی گارنٹی سعودی عرب چاہتا تھا کہ ہمیں خطرہ ہے ایران سے ایران چاہیے زیادہ زیادہ خیش دیا تو وہ الاسٹیسٹی چلی جائے گی تو ایسا ہی کچھ یہاں لگ رہا ہے ایران کے ساتھ ڈائنیمکس میں ایران کہہ رہا جو ہوتا ہو آپ کر لو کیونکہ ہم نے کہا آپ سے لیکن آپ نہیں مانے ڈالل ٹرمپ ایکشلی پیڈ سٹرانگ کارٹ ویر بیلنس کی پولیسی ایران کے ساتھ یوز کرنی چاہیے تی سینکشن کو اسکلیٹ کرنا اس سمی پر جب ایران کہہ رہا تھا دیکھو we are not enriching we are not enriching anymore but we are not going to allow these areas to be inspected ایران ایران ایشوریٹی دے رہا تھا میڈل ایران کو ایسی بھی کنیٹ کریے گا رشی کے لئے نقصان دائق تھا یو ایران انویشن آپ میڈل ایسٹ کی جیو پولیڈکس کو کچھ اس طریقے سے سمجھ رشی پلرز جو کی رشی کو سپورٹ کرتے تھے سدام حسین کے ٹائم پر رشی اور ایران کی ریلیشن شپ نہیں ملا تا کیونکہ وہاں پر پی فائی نیشن میں رشی بیٹھا ہے اور انٹروین کیا تو اس کے بعد فیلیر ہوا کیونکہ اراک میں وہ سکسس فل جو دیموکرسی وہ سٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے وہ ہوئی نہیں لیکن رشی کے لئے نقصان دائق ہوا رشی کے لئے نقصان دائق ہوا کہ ایک ایمپورٹن جو الائی تھا وہ چلا گیا تو رشی کو ایک چیز سیکھنے کے لئے ملی اس ٹائم پر کی کی چھپ بیٹھنے سے اور کڑی نندہ کرنے سے یہ غلط کیا یون ایس سی کے حساب سے چلنا چاہیئے تھا اس سے کچھ ملنے نہیں والا وہاں پر پتن کو ملا اور آس پاس کے دیشوں کو کیا ملا کیا کیونکہ جہاں پر تیرس گروپ کر جاتے ہیں اگر کسی دیش کے دوارہ آپ کے خلاف ایکشن ہوگا تو ٹھیک ہے آپ انٹرنیشن لیول پر بھی لے جا سکتے ہیں ایکشن لے سکتے ہیں کہ اچھا یہ ان کی ملیٹری لیکن اگر آپ کے خلاف ایکشن لے رہے تو کہا کہا ڈھونے گے ان کو رائی تو ٹرانس نیشنل ایکٹرز کے خلاف ایکشن لینا وہ ٹف ہو جاتا ہے ایران نیوکلر پروگرام اب ایران سعودی عرب پر اپ شفٹنگ ایک اور ریزن ہے جسے میڈلیسٹ ایکشنلی سوچ رہا ہے کہ ہمیں زیادہ ایلائن یو ایس کے ذات ہونے نہیں چاہیے کارن ہم پچھلے کچھ سمیہ میں دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس کی پولیسی اب ایش پائیوٹ پولیسی ہے کہنے کا مطبع یہ ہے کہ پہلے ان کا فوکس میڈلیسٹ تھا لیکن اب ان کا فوکس ایشیا ہو رہا ہے اسپیشلی انڈو پیسیفک ہو رہا ہے ایسا کیوں دیکھیں میڈلیسٹ کی ضرورت تو بنی رہے گی کیونکہ آئل ہے وہاں پر لیکن جیسے یو ایس میں شیل گیس کا ایچلی ازاد ہو جاتا ہے اس کے بعد یو ایس اپنے ریزورس بنا لیتا ہے شیل گیس کی میجر ایکسپورٹر بھی بن جاتا ہے اویل ریزورس بھی ایکسپورٹ کرنے لگتا ہے تو ایسے میں ظاہر سی بات آپ کی ضرورت کم ہو جاتی ہے تو جس کی ضرورت کم وہاں پر انٹرسٹ کم اب انٹرسٹ کان شفٹ ہوگا دوسری طرف ہوگا جہاں پر اسے نئی مارکٹس کو سیکیور کرنا ان مارکٹس کو سیکیور کرنا جہاں پر چائنا کیپچر کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنی ہیجمنی کو بچانے کے لئے ایشیا کے طرف فوکس کر رہا ہے تو ہمارے پالنہار پھر کون ہوں گے پتین ہوں گے تو ان کے ساتھ الائنمنٹ ضروری ہوگا تو یہ یہی یہاں پر دائنیمکس میں نے بتائی ہے کہ وہ ہیج کر رہے ہیں اپنے رس کو انتظار کر رہے جب ایشیا پر فوکس کریں گے پھر آپ کو چاہیے گا وہ کون دے گا اب یہ اتنا بھی ڈائریکٹ نہیں ہے اس کے اندر کی جو تیہ ہیں ایک ایک دیش کو ایک سمجھانے والا میڈلیس وولنٹیرز وہ آئے ہیں پتین کے ساتھ پتین کے سپورٹ میں تو انہوں نے اور گدہفی مومر گدہفی لیبیا کی میں بات کروں پتین نے ہیوی انویسٹمنٹ کیے تھے لیبیا میں مطلب ویپنز بھی بیچ رہے تھے اور ساتھ میں انفرسٹرکچر پر بھی انویسٹ کر رہے تھے لیبیا اپنے آپ میں اوئل پروڈیوسر کنٹری ہے رشیہ اوئل پروڈیوسر کنٹری ہے تو اس الائنمنٹ میں بھی ریلیشن تھے کہ ہم ریگولیٹ کریں گے ویل پرائیسز اور وہاں پر گددافی کو ہٹا دیا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے اور یو ایس کو اس میں سپورٹ رہتا ریبلز کو سپورٹ کرنے میں تو ایسے میں ایک اور پلر جو رشیا کا جو سٹیک ہولڈر تھا میڈل ایسٹ میں اور مینا والے ایریا میں وہ چلا جاتا ہے تو پتین کو سیخ مل جاتے ہیں کہ ایسے تو چلے گا نہیں یعنی کہ without putting puts on the ground رشیا can not actually secure its strategic interest انویڈلیسٹ اس کا مطلب ہے کہ بینہ اپنی forces کو اتارے اس ایریا میں کانت چلے گا نہیں پلس ان کی جو آپسی رنجشیں ہیں اس میں بھی ایک balance کر کے sites لینی پڑے گی جس سے کہ چاہے اسرائیل ہو چاہے ایجپٹ ہو چاہے ترکی ہو ان سب کو یہ ہو کہ ان کے انٹرسٹ کے لیے رشیا ضروری کیسے ہے وہ ضروری ابھی ایک ایک کر کے بتانے والوں سب چیز سمجھ میں آ جائیں گے آپ کے تو ایسے میں ابھی یہ فائدہ مند جو مرسنری فائٹر سے جن کو پیسہ دیا گیا ہے پتین دوارا اور ان کے جو ہوملینڈ کو سیکیور کیا گیا ہے تو وہ تو کہیں گے نا کہ اب آپ کو ہماری ضرورت ہم آئیں گے آپ کے ساتھ کیونکہ ہم پشیم دیشوں خلاف ہیں پتین اس پروجیکٹنگ کہ ہم یو ایس لیڈ ویسٹن آرڈر کے خلاف ہیں یہ لڑائی کے اول یکرین کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی ہے یو ایس کی ہیجمنی کی لڑائی یو ایس کے انٹرمنشن کی لڑائی یو ایس جو سیکیورٹی تھریٹ پیدا کرنا چاہتا ہے پتین کے لئے تو پتین اس پروجیکٹنگ کے آج میرے لیے جو کر رہا ہے اس سے پہلے میڈلی اس میں انسٹیبیلٹی کا کرن یو ایس ہے تو ایسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہم تو شروع سے یو ایس کے خلاف تھے بلکل صحیح کہا آپ نے یکرین ہمارے لئے اپورچنیٹی ہے یکرینین سے ہمارے لیندانے نہیں ہے لیکن ہم یو ایس کی جو تو ایکشلی فارورڈ فوٹنگ وہ کرنا چاہتا ہے رشیا کے لئے جو سیکیورٹی کرائسس کھڑا کرنا چاہتا ہے بھائی پلیسنگ نیٹو ایسٹس تو وہ نہیں وہ کرنا دینا چاہتے اب میڈلی اسٹ کو اور کیوں ضرورت ہے میں نے ابھی بات آیا تھا آپ کو آئیل کی ضرورت ہے گن کی ضرورت ہے اور آپ کے منی کی ضرورت ہے یعنی کہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے تو تینوں سے کیا فائدہ ہوگا سیکیورٹی بڑے گی ٹریڈ بڑے گا اور انرجی بڑے گا اور یہ کس کو فائدہ نہیں چاہیے بھائی ہر کسی کو فائدہ چاہیے اپنی اکانومی کے لیے اور آپ سب کو پتا ہوگا کہ دیکھئے what matters is national interest تو میڈلی اسٹ ان گینیشنز بھی کہہ رہے ہیں ہمارے لیے matter کرتا ہے national interest آپ سیکیورٹی کو زیادہ سمجھتے ہیں فر ایکزامپل رشیا اور اسرائیل آپ کہیں گے سر ازرائیل تو یو ایس کا پارٹنر ہے پھر یہاں پر یہ رشیا ازرائیل میں alignment close ہو سکتی ہے کیا جیہاں ہے فر ایکزامپل سیرین crisis کو لے کر دیکھتے ہیں دیکھیں سیریا میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ سیریا میں جو سرکار ہے بشر الہصد کی شیعہ اور یہاں پر ایران شیعہ اور وہاں پر لیبنان کا جو گروپ ہے حیجوب اللہ ٹیرس گروپ اس کو سپورٹ کرتا ہے ایران وہ بھی شیعہ تو ایکشلی یہ جو شائٹ ایکسس ہے یہ اس میں کچھ ایسے گروپ ہیں جس کو ایران سپورٹ کرتا ہے آپ کہو گے سر ازرائیل کو کیا لینے دینا ہے اتنے دور کیوں جانا ہے جب میں آپ کو اس کا ایگزامپل دیتا ہوں اور زیادہ آپ کو کلیر ہو جائے گا یہ دیکھئے یہاں پر دیکھیں کہاں ہے لیبنان یہ رہا لیبنان اور لیبنان میں وہ حیجوب اللہ گروپ ہے کون سپورٹ کر رہا ہے ایران اور یہاں پر ہے ازرائیل اور وہ مشکل کس کے لئے کھڑا کر رہا ہے ازرائیل کے لئے تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ گروپ ایران سے سمرتت ہے اور ابھی سیریا سیریا دیکھیں دیکھیں یہ ازرائیل ہے اس کے جس اوپر ہے سیریا اگر یہاں پر یہ گروپ اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے تو آپ کو ہی لگتا کہ ازرائیل چاہے گا کہ اس گروپ کو کیونکہ یہ ایران سے سمرتت ہے ہے اور اس کے لئے خلاف ہے تو ایکچلی اس کو کاؤنٹر کیا جائے اب کاؤنٹر کرنے میں اب آپ کہیں گے کہ یعنی کہ یہ Russie ان کو الااو کرے گا کہ اران کو کاؤنٹر کرنا تو ایک چلی ورشاہ یہاں پر بیلنسگ کرتا ہے رشر کیا کرتا ہے رشر کہتا ہے جو پروکسی ہے نا اران کے پروکسی اران کے داریرٹ خلاف میں نہیں لیکن اران کے پروکسی یعنی کہ اران کچھ ٹیڈرس گروپس کو ریبلز کو جو پیسہ دیتا ہے وہ کیونکہ سیریا پاس ہے کس کے اسرائیل کے آگے وہ اسرائیل پر بھی حملہ کر سکتے ہیں اسرائیل کو بھی کمزور کر سکتے ہیں تو اسرائیل کہلتا ہے آفینسیو پالیسی آفینسیو پالیسی کا مطلب ہے ہم انتظار نہیں کریں گے کہ آپ مضبوط ہو جائیں گے پھر آپ ایک مثائل ہمارے گھر میں داگیں گے کچھ آتنگوادی حملہ کریں گے اور تب ہم کہیں گے اوہو آپ ہمارے دشمن ہیں کیا چلو ہم آتے ہیں آپ پر اٹیک کرنے نہیں نہیں اس کو یہ جو آتے ہیں آپ پر اٹیک کرنے یہ تو ہے ڈیفینسیو آفینسیو آفینسیو کا مطلب ہے پہلے آپ آفینس کرو جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے خطرہ ہو سکتا ہے پہلے ہمہاں پر ختم کر دو نا انتظار کیوں کرنا کی وہ اتنے مضبوط ہوں تو ایسے میں اسرائیل کہتا ہے دیکھو ریشیا ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے یہ ہم ان کے آس یہ عرب نیشن جو ہمارے شروع سے خلاف رہے ہیں ہماری فورسز وہاں پر ہیں لیکن ہماری فورسز آنکھیں بند کر لیں گی جب آپ ایران کے پروکسی کو اڑاؤ گئے تو اسرائیل کہتا ہے بہت اچھی بات اب اس سے یو ایس بھی پریشان کارن کیونکہ اسرائیل اگر ریشیا کے ساتھ اس وجہ سے یہاں پر ایلائن ہوتا ہے تو یو ایس کہہ گیا اسرائیل مطلب تمہیں بنایا ہم نے سمرتھان ہم دیتے آئے ہیں اور تم یہاں پر ریشیا کے ساتھ لیکن ازرائیل کہتا آپ بھی سمجھا کرو یہ ریالیزم ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کا میں اپنے آپ کو بچاؤں گا نہیں کیا تو ٹھیک ہے بھائی پلس اب آپ کہیں گے کہ رشیر یو ای کیسے رشیر یو ای اس ویسے کیونکہ یہاں پر لیبیا میں جو سرکار ہے تو اب لیبیا میں مومبر گدافی تو چلے گئے اب یو ای کی جو حکومت ہے وہاں پر ایک وارڈ لوڈ کو پیسہ سپورٹ کر رہی ہے سپورٹ کر رہی ہے کہ وہاں پر اگر لیبیا میں ناظر ایفریکن کنٹری میں اگر یو ای کے حساب سے ایک سرکار رہے گی تو یو ای کے لئے فائدہ ہوگا آپ کہیں گے سر یو ای یو ای تو ہمیں ایسے لوگ لگتے ہیں شانتی سمردی کے پرتیک ہیں یہ لوگ دوبائی اور ایمیرات ان کو کیا لینا دینا ابو دھابی بغیرہ کو کیوں یہ چکر میں پڑھ رہا ہے وارڈ لوڈز کے چکر میں پڑھنا ضروری ہے یعنی کہ جو ناظر ایفریکن کنٹری ہیں ایجیپٹ لیبیا تو ان کنٹریز کا جو ٹریڈ ہے اگر یورپ سے بھی ٹریڈ ہونا ہے ہم بھی سوچ رہے ہیں فر ایکزامپل یو ای کے ساتھ جو ہمارا پیکٹ ہے اس میں ہم اس چیز کا بینیفیٹ لنا چاہ رہے ہیں کہ یو ای کا جو ٹریڈ ہب ہے اس کا استعمال کر کے ہم ناظر ایفریکا میں اپنا ٹریڈ بڑھا ہے تو یو ای چاہتا ہے کہ ٹریڈ بڑھے گا تب ہی جب وہاں پر ایک سرکار ہوگی تو الٹیمیٹلی اگر سب لڑ رہے ہیں آپس میں سیول وار والی کنڈیشن ہے تو کسی نہ کسی پر تو اپنا ہاتھ رکھنا پڑے گا نا اور ہاتھ کے بھل ایسا ہاتھ نہیں رکھا جاتا پیسہ کرچ ہوتا ہے تو ایسے میں یو ای اپنے ایکانومی کے انٹریسٹ کے لیے جس وارڈ لوڈ کو سپورٹ کر رہا ہے ایسے میں ریشا کہتا ہے بھئی ہمارے بھی انٹریسٹ وہاں سے الائن ہے تو ٹھیک ہے ہم دونوں مل کر لیبیا میں سیم انٹریسٹ رکھتے ہیں اور دیکھئے یو ای کی الائنمنٹ یو ایس کے ساتھ بھی ہے لیکن جب لیبیا کی بات کریں تو یو ای کہے گا یو ایس تم ناراض مت ہو نا دیکھو ریشیا ہماری ضرورت ہے کیونکہ we are placing bet on the same war load ریشیا اور ایران یہ سیریا میں سیم الائنمنٹ رکھتے ہیں آپ کہیں گے اب ایسا کیسے ابھی بتایا آپ کو بشر الاسد کی سرکار تو یہ سمجھ لیے ختم ہوتے ہوتے بچی ہیں ایک سمیں ایسا ہو گیا تھا کہ سیریا میں ایک چوتھائی ایریا میں رہ گئی تھی سیریا کی سرکار یعنی کہ بشر الاسد کی سرکار باقی جو ہے ریبل کھڑے ہو گئے تھے ادھر آئیسس کھڑا ہو گیا تھا ادھر کردش کھڑے ہو گئے تھے اب پتن نے کہا میں نے صدام کو خودیا بشر الاسد تم ہی ایک میرے پلر بچے ہو اس ایریا میں تمہیں نہیں مکھوں گا بشر الاسد نے کہا یہی میں چاہتا تھا سرکار آئی آپ تو آپ کو اپنی آرمی بھیجنی پڑے گی پتن نے کہا ٹینشن ہی مطلب ہو ہم بھیجیں گے آرمی آپ سوچ رہے ہوں گے اچھا مطلب یہ بشر الاسد کی پرتی پیار تھا اس ویسے ایکشلی اس ویسے وہ بوٹس وہاں پر بھیجیں کیونکہ بشر الاسد کے ساتھ الائنمنٹ ہے لیکن سیریا کی میڈل ایسٹن جیو پولیٹکس میں حیثیت کیا ہے کہ اس کے لیے اتنے سارے جوان قربان کر دیں گے دیکھیں نہیں نہیں ایسا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں ایکانومکس بڑا ایمپورڈنٹ فیکٹر ہے سیریا کی لوکیشن دیکھئے سیریا کی لوکیشن ایسی ہے کہ میڈل ایسٹن جو جو آپ کا میڈل ایسٹن نیشنز میں سیریا کی لوکیشن ایسی ہے جو میڈیٹیرین ہے وہ جو کوسٹ ہے اس میں رشیا انٹرسٹڈ ہے میں آپ کو ایک زیمپل دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ را سیریا اور یہاں پر دیکھیں میڈیٹیرین سی ہے اور میڈیٹیرین سیریا میں یہاں پر ایک پورٹ ہے ٹیٹرس تو اس میں ایکچلی رشیا کا خاصا انٹرسٹ ہے تو رشیا کہے گا کہ ہم یہاں پر ملٹری بیس بنانا چاہتے ہیں بشالت کہے گا آئیے سرکار کیا دیکھت ہے ہمیں تو خود ضرورت ہے آپ کی بار بار مجھے پریشان کرتے ہیں آپ کی فورسز رہیں گے تو تھوڑے ڈر کر رہیں گے رشیا کہے گا مجھے ٹیٹرس پورٹ کا استعمال کرنا ہے اپنے کمرشل انٹرسٹ کے لیے تو بشالت کہے گا یہ تو دیکھت والی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر پتین کہیں گا اچھا میں فورسز ہٹا لوں کیا پھر جو تم سرکار ہے یہ بھی نہیں رہے گی تمہاری ابھی ایک چوتھائی تھی ابھی کم سے کم آدھے اس سے میں تو آئے ہو تو وہ گئیں گے نہیں آپ آج یہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو جو میڈل اسٹن والا ایریا ہے اس میں بھی پتین کے ایکچری سٹکس ہیں اس وجہ سے مطب کیونکہ میڈیٹیریان سی جو ہے یہ مہتپون ہے اگر مان لیجے آپ کو لگتا ہے اگر سیریا جو ہے کہیں بیچ میں ہوتا تو آپ کو لگتا ہے اتنا انویسٹمنٹ پتین کرتے نہیں دیکھیں یہاں پہ یہ لوکیشن بڑی کام آگئی بشل اصد کے یہ بھی ایک ریزن ہے تو اس وجہ سے اب کیونکہ سیریا میں شائٹ سرکار ہے تو ایران چاہتا ہے بھئی شیعہ جو بشل اصد ہے وہ رہیں کیونکہ وہ کلوز ریلیشنشپ رکھتے ہیں ایران کے جب سعودی عرب اور جو یو ای اور یہ نیشنز جب ایران کے خلاف ہوتے ہیں تو بشل اصد کہتے ہیں ہم بھائی بھائی ہیں ٹینشن مت لو آپ تو ایسے میں ایران کہتا بھئی تمہیں تو بچانا ضروری ہے تمہیں تو بھائی بھائی بتاتے ہو میں اب ٹریڈ کی بات کریں آلجیریا ٹونیشیا لیبیا لیبنون ایجپٹ ان سب کو امپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے ریشیا اور یوکرین سے ویٹ کی تو مجھے بتائیے اب ریشیا کہے گا اچھا چلو ایسا کرو تم سب یو ایس کے سپورٹ میں ہو جاؤ میں یوکرین میں وار کروں گا لیکن تم جاؤ یو ایس کے سپورٹ میں ہو جاؤ تو یہ کہیں گے روٹی کیسے کھائیں گے سر تو پھدن کہیں گے یہی تو انڈیکیشن دینا چاہ رہا تھا بہکاوے میں نہیں آنا بہاوناو میں نہیں بھینا ultimately سب سے پہلے روٹی اور وہ کہاں سے آئے گی یہاں سے آئے گی تو کبھی بھی کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہ دے دینا کہ میں ایمپورٹ آپ کے ہاں روک دوں اور پھر ٹینشن میں آجاؤ وہاں پر جنتہ سڑکو پہ آجائے تمہاری حکومت چلی جائے تو وہ کہہ رہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے یو ای میں دیکھیں انویسٹمنٹ آتا ہے رشیا سے تو یو ای کہہ رہا ہے دیکھو یو ایس تم جو سینکشن سینکشن کر رہے ہو اس میں تھوڑا ہمیں ایکسپشن رکھنا کیونکہ رشن انویسٹمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے انرجی کی بات کریں ابھی ابھی آپ نے ریسنٹلی سنا بھی ہوگا نو اوپیک چرچہ میں تھا اوپیک پلس اوپیک پلس ہے کیا دیکھیں اوپیک کا مطلب ہم بات کریں اوپیک پلس اوپیک پلس ہے کیا دیکھیں اوپیک کا مطلب ہم بات کریں اب مجھے بتائیے اگر میجر اوئل سپلائر یہ ہیں اگر یہ اپنی پرڈکشن کو کٹ ڈاؤن کر دیں تو مجھے بتائیے سپلائی کم ہوگی کی نہیں ہوگی سپلائی کم ہوگی اور ڈیمانڈ تو بنی ہوتی ہے اوئل کی سب کو چاہیے اوئل تو پرائز بڑھے گا کی نہیں بڑھے گا تو ایک ایسی استطیتی ہوگی کہ ہم سپلائی کم کریں گے پرائز بڑھا دیں گا اور کم سامان بیچیں گے لیکن پیسہ زیادہ کمائیں گے کیونکہ اب داہم بڑھ گئے ہیں تو اوپیک میں تو یہ جو آپ کو ڈارک بلو دکھ رہا ہے یہ سب اوپیک ہے اور یہ جو آپ کو لائٹ دکھ رہا ہے اب اس کو ملا کر یہ اوپیک پلس ہے یعنی کہ دیکھیں یہاں پر رشیا بھی آ گیا ہے تو یعنی کہ اوپیک کنٹریز کو پتا ہے کہ بھئی بار بار جو یو ایس ہے یہ ہمارا آن ٹوستنگ کرتا رہتا ہے جیسے کہ سعودی عرب سعودی عرب سے مانگ کری کہ بھئی آپ اپنی آئل پروڈکشن کو بڑھائیے سپلائی کو بڑھائیے سعودی عرب نے کہا کہ آپ سے کہہ کر بڑھائیں گے کیا بائیڈن نے کہا ہاں بڑھائیں گے ہم سے کہہ کر آپ کو نہیں پتا ہم اتنی بڑی سوپر پاور ہیں دیار سینگ کی سر وہ دیکھ رہے ہو یہ کون ہے رشیا ہے اور یہ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے سر اوپیک پلس یعنی کہ یہ بھی ایک میجر آئل پروڈیوسر اور ان کے ساتھ مل کر ہم اپنے انٹرسٹ کے حساب سے چلیں گے تو ایسے میں ریگولیٹ آئل سپلائی اور پرائس کنٹرول کرنا یہ ان کے ایکانومی انٹرسٹ اب یہ بھی جو ریسیٹ فیصلہ تھا تو اس میں بھی سعودی عرب کا یہی سٹینڈ تھا کہ دیکھیں ہم اپنے ایکانومی انٹرسٹ کی ویئے سے ہم سپلائی کو تھوڑا یو کیا یہی لیمٹ کر رہے ہیں تو ایسے میں رشیا کی ضرورت ہے now interest of major countries of Middle East with Russia اب ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں سعودی عرب اب دیکھیں سعودی عرب کو دو چیز چاہیے US سے چاہیے ریجنل سیکیورٹی ریجنل سیکیورٹی دے پایا کیا نہیں unstability ہے RM کو پر اٹیک ہو گیا آس پاس civil war جیسی condition کھڑی کر دی اور دوسری طرف ہے oil price کو regulate کرنے میں رشیا کی help تو آپ کو ہی لگتا ادھر US کھیچ رہا ہے ادھر رشیا کھیچ رہا ہے تو اب سعودی عرب جس طرف جانا چاہے گا اس طرف جائے گا مان لی جی balance force ہے تو سعودی عرب کہے گا میں تو اس سائٹ جاؤں گا current تم سے تو یہ ہو نہیں پا رہا تم لیکن oil price بڑھا کر کم سے کم پیسہ تو کما لیں رشیا کی من support اور سعودی عرب دو instances جیسے کی آپ نے سنا ہوگا کچھ ٹائم پہلے جنرلسٹ جمال کشکی ان کی جو ہتیہ ہوئی تھی اس میں جو سعودی prince ہیں ان کا نام آ رہا تھا تو اس ٹائم پر رشیا نے کہا tension مطلب ہمارا پورا support ہے تمہیں تو کیونکہ سیڈیا میں جب سے رشیا کی forces اتری ہیں اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے 18000 actually لوگ مارے جا چکے ہیں جس میں سے 7000 کے آس پاس civilians ہیں تو یہ 7000 civilians ہم نے نپٹا دیئے ہیں for our middle east policy ایک جنرلسٹ کیا ہی دکت ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جو تمہیں عاروپ لگا رہے ہیں یو ایس یو ایس خود دیکھنا جرہ کیا حال ہوا ہے افغانستان میں کیا حال ہوا ہے لیبیا میں کیا حال ہوا ہے عراق میں تو سعودی سنگ یہی تو میں کہہ رہا تھا تو آپ اور ہم ایک ہی بھاونہ رکھتے ہیں جی ٹوینٹی میں بھی they have showed very closeness ترکی ترکی اب ترکی کا معاملہ بڑا complex اور بڑا روچک ہے ایک طرف ترکی رشیا سے خریدتا ہے اور ایک طرف یہی ٹرکی نیٹو کا پارٹ بھی ہے یو ایس اس پر سینکشنز لگاتا ہے ٹرکی کہتا ہے رشیا اور ہم دونوں ایک چیز کے خلاف ہیں رشیا کہتا ہے بولو جوڑ سے کیا وہ کہتا ہے یو ایس لیڈ ورلڈ آرڈر تو رشیا کہتا ہے ٹھیک ہے بلکل اسی ویے سے ہم دونوں ایک ہیں لیکن ٹرکی سیریا کے کے ساتھ کیونکہ بورڈر رکھتا ہے ایسے میں ترکی کو تو کچھ نہ کچھ سٹیکس وہاں پر رکھنے پڑیں گے تو ایسے میں حالانکہ رشیا کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ چاہتا تو ترکی کو بیک فوٹ پر کر سکتا تھا ان سیریا لیکن وہ بھی چاہتا ہے کہ نہیں ترکی بھی تھوڑا الجا رہے یہاں پر ٹھیک ہے the reason is کیونکہ نیٹو کا پارٹ ہے نا اور اگر رشیا اور ترکی آر کمین ٹوگیادر تو ایک طریقے سے نیٹو میں درار دکھے گی تو ایسے ویے سے ترکی کے ساتھ یہ الائنمنٹ ہے ان کا یہ رشیا میں نے یہ آپ کو سٹوری بتائیے یہ رہا وہ ٹیلٹر سپورٹ جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا تھا ابھی فیلال رائٹ اور یہ ایک بڑا انٹرسنگ ڈاکیومنٹ ہے رشیا ان دہ میڈلیسٹ فرم سائیڈ لائنس ٹو سینٹر سٹیج سائیڈ لائن پر تھا پہلے رشیا اب سینٹر سٹیج میں میڈلیسٹ کے بڑھے سائیڈ لائن پر کب جب وہ اراک میں انویشن ہو گیا جب لیبیا میں مومر گددافی چلے گئے اور اب سینٹر سٹیج پر ہے کیونکہ سیریا میں اب خود ان کے ملیٹری پریزنٹ ہے تو اس کی جو پوری کہانی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائیے وہ یہ کہانی اس میں بھی ایکشلی یوروپین پارلیمنٹ کا ڈاکیومنٹ ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ڈاکیومنٹ ہے تو یہ کہانی اس میں دی ہوئی ہے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہے اب ایجپٹ اب ایجپٹ کے ساتھ کیا ہے ایجپٹ کو چاہیے ویپن رشیا کہتا ہے ویپن چاہیے ہم سے لوگیں کی نہیں وہ کہہ رہے ہیں بلکل آپ سے لیں گے پلس ایجپٹ اور لیبیا کا بارڈر ہے ذرا یہ دیکھئے یہ رہا ایجپٹ اور یہ رہا لیبیا اب لیبیا میں مومر اگدافی کو اڑوا دیا ہے آپ نے اور وہاں پر جو ہے سیویل وار جیسی کنڈیشنز ہیں تو زاہیر سی بات ہے انسٹیبلیٹی ہوگی تو ایجپٹ کے لیے پروپلم ہے کی نہیں ہے ہے تو ایجپٹ کہیں نہ گئے اپنے سٹیکس رکھے گا کہ یہاں پر سٹیبلیٹی آئے ایسے میں رشیا کا جو ویگنر گروپ ہے آپ اس کے بارے میں سرچ کریں گے بڑا ہی روچک بات ہے کہ یہ ایک طریقے سے پرائیویٹ آرمی کہی جاتی ہے پوتین کی یعنی کہ ایک طریقے سے یہ پرائیویٹ مطلب مرسنریز ہیں اس میں کہ یہ پیسہ لیتے ہیں اور یہاں پر فائٹ کرتے ہیں تو اب یہ جو ویگنر گروپ پریزنٹ ہے یہ ایجپٹ کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ایجپٹ اس کے تھو اپنے سٹیکس وہاں پر سٹیبل کرنا چاہتا ہے کہ یہاں سے ایجپٹ کو دکت نہ ہو تو ریشہ کہہ رہا کوئی دکت والی بات نہیں ہمارا ویگنر گروپ مہا پریزنٹ ہے اپنے بندے ہیں پیسہ جا رہا ہے ان کو مرسنری فائٹرز ہیں اس سے پہلے ان کا استعمال ہم دنیا کے کئی لاکھوں میں کر چکے ہیں ٹینشن والی بات نہیں ہے لیکن یو ایس کے سپورٹ میں ہو کیا ایجپٹ کہہ رہا کیسی بات کر رہے ہیں سر یو ایس کے سپورٹ میں دشمن یو ایس تو ریشہ کہہ رہا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ایران کہہ رہا ہے نہیں ہم تو خود سمجھدار ہیں پلس ایران کہہ رہا ہے سر ہماری نا دنیا کی بیسٹ ڈرون ٹیکلوجی ہمارے پاس ہے تو پتین کہہ رہا ہم کیسے مان لے ایران کہہ رہا ہے ہم دیتے ہیں آپ کو ڈرون اس کو استعمال کیجئے اکرین میں تو یہ بھی ایکچلی واشنگٹن ایکچلی بیسٹ کی تینک ٹینکس نے بھی اس پر ریپورٹ بتائی تھی ابھی کی ہاں this is actually you can say ایران is putting weapons in رشیہ's hand ازرائیل تو ازرائیل تو آپ کو بتایا ابھی پروکسی وال لڑ رہا ہے وہاں پر یعنی کہ جو ایران کے پروکسیز ہیں سیریا میں اس کو نیوٹرل کرنا چاہتا ہے کہیں ان کو دکت نہ ہو جائے تو ایسے میں اگر اب موسکو ان جو تہران ہے یعنی کہ ایران اور رشیہ اور زیادہ کلوز آ گئے تو اب ان کا پروکسی وار کب تک چل پائے گا پلال مطلب ابھی تو بیلنس بنا کر رکھی ہوئے ہیں ایران کو بھی ضرورت ہے رشیہ کی رشیہ کو ضرورت ہے ایران کی اور رشیہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ان کے پروکسی کو نپٹانا ہو جن کو یہ پیسہ دے رہے ریبل گروپ کو ہم چپ رہیں گے لیکن اگر یہ بہت زیادہ کلوز ہو گئے ایران اور رشیہ تو اسرائیل کہہ رہا ہے میرا پھر کیا ہوگا جو میں اپنے پروکسی کو اڑا رہا تھا پتین کہیں گے اب تو ہم اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں گے اور اب نہیں ایسا کرنے دیں گے تو یہ بھی ایک پروبلم یہاں پر ہو رہی ہے تو کانکلیوزن کے طور پر ہم کوئی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ بہت زبردست intermixing ہو رہی ہے مدب کامپلیکس interdependence ہو رہی ہے between this middle eastern nations اور آپ کو یہ آسانی سمجھ میں آگئی ہوگی تو ہی میں کہتا ہوں کہ international relations are not just about ایک article آیا ہے اس میں کچھ current event آیا ہے پوری dynamics اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو international politics پر آپ کی mastery ہو جائے گی تو اب یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ یہ ایک new cold war ہے لیکن کہا جا رہا ایک new cold war نہیں ہے اور actually middle east کے جو relationship ہیں رشیہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ Ukraine میں war کے بعد کچھ بدلے ہیں کیونکہ یہ جو relations ہوتے ہیں وہ interest پہ راتحاریت ہوتے ہیں interest تو میں نے آپ کو بتایا alignment ویسی ہی ہے اب ذا اس question کو دیکھیں which of the following do not share border with Syria اس طرح سے ایک question آ جاتا ہے UPSC کا favorite ہے تو ایسے میں جو actually area چرچہ میں ہو اس کے actually map کے آس پاس تو آپ مطلب ایسا connect بنا لیا کریے کہ جیسے آپ اس area میں گھوم کر آئے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ question آپ غلط نہیں کریں گے ایک neimonic بنا لیا کریے first first word ان کا لے لیا کریے alphabet اور sin neimonic اس سے آپ کر سکتے ہیں middle east remains aligned with Russia despite Ukraine war pressure from west and lies بہت اچھا question ہے جو ابھی میں نے discussion کیا اسی سے میں نے question منایا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ میں confidence آ رہا ہوگا یہی اس ویڈیو کا purpose تھا یہ جو pdf ہے آپ کو یہاں پر مل جائے گی ششانگ تیاغی 4 you telegram group میں تو آپ یہاں سے لے لیجیے گا ٹھیک ہے اور کوئی آپ کا doubt آؤٹ ہوگا تو instagram پہ message کر دیجئے گا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے خیال رکھئے